آج بی پی ایسی کے چیئرمن نے پریس کانفرنس کیا ہے بی پی ایسی ٹی آئی ڈیزلٹ کے ڈیکلیریشن کو لے کر کے اور کئی پہلو پر انہوں نے بات کیا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جو کی پوائنٹس ہیں کئی ساری چیزیں جو ان کے تمام بیانوں سے جو پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے کیا آؤٹکم نکلتا ہے کیا کنکلوجن نکلتا ہے اس پر بات کریں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو ون بائی ون چلتے ہیں ان تمام پوائنٹس پر جو انہوں نے شیئر کیا ہے اس پریس کانفرنس میں کچھ منٹ میں میں سارا کچھ آپ کو جو کچھ ہوا پریس کانفرنس میں وہ میں بتانے کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے انہوں نے شروعات میں کہا کہ کئی لوگ ساجش کر رہے تھے یا اس پوری بحالی کی پرکیلیا جو ہے ایگزامنشن کے پورے سسٹم کو رکھوانا چاہتے تھے میرے خیال میں اس سب بکار کی بات ہے جو بھی پولیٹیکل اپوننٹ ہوتا ہے جو بھی بپکش میں ہوتا اس کا کام ہی ہوتا ہے بولنا اس کو اس طرح سے لینا کی ساجش کر رہا ہے جو بھی پولیٹیکل اپوننٹ ہوتا ہے اگر ویل پلانڈ اپوزیشن ہے سرکار کے خلاف راجنیتی میں تو وہ کوٹ کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اگر سنسادن ہے تو وہ میڈیا کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا وہ اور بھی طرح طرح سے انفلوینس کرنے گا لیکن اس کو بہت زیادہ سیریسی لینے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں سرکار کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے سرکار اپنے کام کو ٹھیک سے کرے باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں تو یہ ساجش والی بات کر رہے تھے کئی لوگ بھی پی ایسی پر بہت طرح کی باتیں کر رہے تھے بہت طرح کی کمنٹ پاس کر رہے تھے حالانکہ یہ کینیڈیٹس کیلئے میننگ فل نہیں ہے یہ سب بات دوسرا انہوں نے کہا کہ سب کچھ سافٹ ویئر سے ہوا ہے سب کچھ آٹومیٹ کر کے ہوا ہے جو اس کافی کو جاجنا لسٹ بنانا ڈسٹرک ایلوکیٹ کرنا اب یہاں پر مددے کی بات یہ ہی ہے کہ جب تک مینوال ہوگا نہیں تب تک چیزیں پکڑ میں نہیں آئیں گے آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں انیلیجیبلیٹی والا کوسٹن ٹھیک سے کسی بھی جرنلسٹ کے دورہ پوچھا ہی نہیں آج کے ٹائم پر میڈیا یہ جرنلزم بھی بہت ریسرچ کیا کام ہے بہت وہ جدو جہد والا کام ہے بات کی ٹھیک سے وہاں پر سمجھ ہی نہیں تھی کہ انیلیجیبلیٹی کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ 2019 سے جو بات پاس ہوئے ہیں اندر یا باہر ہیں جن لوگوں نے بھی پورے ڈاکومنٹس نہیں لگایا تھے ان کا کیا ہوا کچھ باتیں کہیں ہیں کہ جن لوگوں نے بوگس دیا تھا ان کو میں نے ان کو ہم نے باہر کیا ہے لیکن بہت کلیاریٹی نہیں آئی ہے ان کے اگر باتوں کو بہت دھیان سے پرکیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی انیلیجیبل کینڈیٹ جو ہے وہ اندر ہی ہے اور انہوں نے سرکار پر ٹال دیا ہے کہ سرکار افیسلا کرے ہیں وارٹر مارک کی بات کر رہے تھے کہ وارٹر مارک ہوگا اپلوڈ کر یہ ڈاکومنٹ اگر پہلے ساپلوڈ کی ہوئے تب بھی ہے اگر پہلے نہیں کیا تو اب اپلوڈ کیجئے وارٹر مارک لگا کے ڈاؤن لوڈ کر لے جائیے اس کو ویریفائی کروائیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھئے جس کو فوٹو شاپ آتا ہے مجھے بھیجئے میں وارٹر مارک لگا دیتا ہوں سیم فونٹ رہے گا سیم کلر رہے گا سب کچھ وہی رہے گا پہلے بھی ایڈمیٹ کارڈ کے ٹائم پر میں نے کچھ کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایڈمیٹ کارڈ بہتوں کا بنا دیا تھا سیم وہی کام میں ابھی بھی کر سکتا ہوں وارٹر مارک لگا دوں گا وہی لوگو رہے گا اور جو فونٹ لکھا ہوا ہے جس فونٹ کے ساتھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ شاید اس چیز کو پتا نہیں اب کیا ہو کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وارٹر مارک لگ کی جس کی ڈاکومنٹ میں آ رہا ہے وہ ویریفائیڈ ڈاکومنٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی چاہے تو اس چیز کو بھی مینج کر سکتا ہے چوتھا انہوں نے کہا کہ پلس ٹو میں 23,701 کینڈیٹ کوالیفائی ہے 9,10 میں 26,204 اور پرائیمری میں 72,414 کہا انہوں نے اور ٹوٹل ایز ہول 1,22,000 بلس کینڈیٹ کو 1,22,324 کینڈیٹ پورے ریکروٹمنٹ ڈرائیب میں یہ جو فائنلی جو سلیکٹ ہوئے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کی سنکھیا جو ہے 1,22,324 ہے ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ بی ایٹ ڈی ایلیٹ کے مددے پر بی ایٹ ڈی ایلیٹ کے مددے پر انہوں نے کہا کہ جس نے درد دیا ہے تو وہی دوا کرے گا مطلب سپریم کورٹ سے یہ کچھ ہوگا تو ہوگا اور اب کب ہوگا اب تو ریزلٹ ڈکلیئر ہو رہا ہے اب تو اس پر انہوں نے کو ایسا کچھ تو کہا نہیں ہے کوئی سیٹ ہم بی ایٹ والوں کے ریزلٹ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ ڈی ایلیٹ والوں کا ہی پر ریزلٹ آنے جا رہا ہے اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ دیکھئے ویٹنگ لسٹ کے بارے میں پوچھا دیکھئے ایک چیز اور یہاں پر ہے اگر انہوں نے ایک تو ویٹنگ لسٹ والا سوال انیلیجیبل کینڈیٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں پوچھا گیا تھا کسی جنرلیسٹ نے یہ پوچھا کہ 9,10,11,12 دونوں جگہ سیلیکٹ ہوتا ہے ایک ہی جگہ کینڈیٹ جوائن کرتا ہے تو سیٹ خالی رہ جائے گی تو ویٹنگ لسٹ کے مددے پر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سرکار پہ جو بھی چیز ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ سرکار پہ ٹال رہے تھے یہ سکھای بھاگ اب ہمارے ہاتھ سے باہر کی بات ہے اب سکھای بھاگ اس کو ہینڈل کرے گا اس کے آگے یہ تو 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا ساتھوں پوائنٹ دو تین سبجیکٹ میں ہی کوالیفائنگ سکور کے نیچے کے لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے جو آپ کوالیفائنگ سکور تھا لڑکیوں کے لئے 32 لڑکوں جو بی سی کے کٹیگری کے لڑکے 36.5 ای بی سی کے لڑکے چونتیس جنرل لڑکے چالیس تو یہ جو کٹیگری والا جو کٹ آف تھا sorry کٹ آف کوالیفائنگ سکور تھا اس کو دو سے تین سبجیکٹ میں ہی اس کو اس میں تھوڑا ریلاکسیشن ہوا ہے باقی سب میں مطلب مینیمم آپ کو مارکس لانا ہی ہے تب ہی آپ سیلیکٹ ہیں اس کے مطلب ایسا تو لگ رہا کہیں پرائیمری والے بھی تو نہیں اچھا سکور کر گئے کیونکہ یہاں پر دو سے تین سبجیکٹ میں ہی ریلاکس کرنے کی بات ہے تو پرائیمری پر حالانکہ انہوں نے الگ سے کچھ نہیں کہا میلی ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنٹری کے کونٹیکس میں یہ بات کہہ رہے ہوں کٹ آف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کٹ آف جب سارا ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا تو ہر ایک سبجیکٹ کا کٹ آف وہ سیپریٹلی ریلیز کر دیں گے یہ بات انہوں نے کہا ہے کٹ آف کے کونٹیکسٹ میں تو یہ تمام چیزیں انہوں نے آج کے پریس کانفرنس میں کہا ہے اور تمام چیزیں تو ہو گئیں کئی جو چیزیں ان کو نہیں تھی پتہ لگ رہی ہیں وہ سب کچھ انہوں نے سرکار پر ٹال دیا تو اوبرال یہی ہے اس کا آؤٹکم کہ آبھی بھی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہونا ہے اور ایک اور مزے کی بات سنگی ہے حالانکہ میں اس بات کو ویریفائی میں نے خود نہیں دیکھا ہے کیونکہ کل جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انیلیجیبل کینڈیٹس کا بھی وہ پاٹر مارک لگا کے آ رہا ہے وہ میں نے خود پتا کیا تھا اور میں بالکل شور تھا اس بات کے لیے لیکن آج کسی نے مجھے میسیج کیا ہے حالانکہ میں ان کو بھی نہیں جانتا جو ان سے بھی کبھی نہیں ملا جنہوں نے مجھے میسیج کیا ہے جس کینڈیڈیٹ نے پچھلی بار ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں اپنا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کروایا ہی نہیں ہے اس کا بھی وارٹر مارک لگا کے آ رہا ہے اس کا ریزلٹ آیا کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کا بھی وارٹر مارک لگا کے آ رہا ہے آپ سمجھ لی جیسے کہ کیا آؤٹکم ہے ایک ذرا سے دیکھا جائے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو پچھلا والا جو ان لوگوں نے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرایا بلکل یوزلیس اور ٹائم کی بربادی پیسے کی بربادی لوگ کہاں کہاں سے آئے دور گراز کے جوب کرنے والے لوگ بلکل انپلینڈ پر یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے ہیں ٹوٹلی بی پی اسی کا مسٹیک ہے جتنے بھی آفیسر ابھی کام کر رہے ہیں بیہار سلکار میں الگ الگ بھی بھاگ جو ٹاپ کے پوزیشن پر اس پر مجھے لگتا ہے کہ اٹل پرساد اگر انٹلیکٹ وائز دیکھا جائے ان کی باتوں میں جو انٹلیکٹ جھلگتا ہے اس سے اگر پرکھا جائے تو یہ سب سے انٹلیجنٹ آدمی لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بھیانک مسٹیک اتنا بھاری گڑ بڑی انہوں نے کر دیا انٹلیجنٹ کو فیلٹر کر نہیں پائے اپنے ویجیابن میں ٹھیک سے شرطوں کو منشن کر نہیں پائے اور اب تو بہت صاف ہے کہ پچھلا والا جو ان کا تھا وہ بالکل فیل ہے جو document verification پچھلا والا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ ابھی مال لیجی انٹلیجنٹ اککوپائی کرتے ہیں سیٹ تو ویٹنگ لس پر بھی کچھ نہیں بول رہا ہے ویٹنگ لس سرکار پر چھوڑ دیا ہے تو ایسے میں تو computer sciences سبجیکٹ میں آدھا candidate ہی انٹلیجیبل ہے اور انٹلیجیبل candidate کی ان کو کیا ہی اب کہا جائے نہ ان لوگوں کا اپروچ یہ ہے کہ نہ میری job ہوگی نہ کسی کی ہونے دیں گے ایسا ہی ہے خیر دیکھنے کیا ہوتا ہے آگے کوئی بھی update آیا اس کو میں جلدی جلدی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آج جو بھی باتیں ہوئیں اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا باقی آپ لوگوں کا جو بھی reaction ہے آپ comment box میں لکھئے آگے کوئی بھی update آتا اس کو میں جلدی جلدی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا thank you